اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واتچین کک آج ہم آپ سے بیو شوارمی کی ریسپی شیئر کریں گے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ گھر میں آسانی سے اسے تیار کر سکتے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کے لئے ہم نے آدھا کلو گوشت لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیے ہیں اس کو دھوکے اچھی طرح ساف کر لیں گے اب ہم ایک بول لیں گے اس میں گوشت کو ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بلکل چھوٹے چھوٹے پیس کی ہوئے ہیں جو آسانی سے گل جائیں گے اس میں ہم چار چمچ دہی شامل کریں گے دو چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے ایک چمچ کالی میرچ پیسی ہوئے شامل کریں گے سکھا دھنیا پیسا ہوا ایک چمچ ڈالیں گے ایک چمچ زیرہ پیسا ہوا ڈالیں گے ثابت نہیں ڈالنا آپ نے اس کو پیس کے ڈالنا ہے ایک چمچ نمک شامل کریں گے ایک چمچ سورک میرچ کا پورٹر ڈالیں گے ایک چمچ ہلدی پورٹر شامل کریں گے ایک چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ نے اس کو ایسے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے دو چمچ اس میں لیمن جوس ڈالیں گے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں دو چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس میں یہ گوش ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو تقریباً چالیس منٹ لگیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دہی بھی شامل کیا ہے آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گی اور آپ اس کو چیک کر سکتی ہیں اگر اس کا پانی خوشک ہو جائے کیونکہ گوش نے پانی چھوڑنا ہے اگر اس کا پانی خوشک ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتی ہیں گوش گوشی طرح گلانا ہے جب یہ گل جائے گا تو پھر یہ تیار ہوگا اب ہم اس کے لیے سلاة تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا پھول بندگو بھی کھا لیا ہے دو عدد کھیرے لیے تھے اور دو عدد ٹماٹر لیے تھے ان کو ہم نے اس شیر میں کھاٹ لیا ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اب ہم اس پہ دو عدد نیموں کا راز شامل کریں گے اب ہم گڑینڈر میں ساوس بنائیں گے ریڈ ساوس بنائیں گے ہم پہلے اس کے لیے ہم نے آدھا چمچ سوکا دھنیا ڈالا ہے بورڈر آدھا چمچ سورک مرچ بورڈر ڈالا ہے ایک عدد چھوٹا پیاز بری کٹ کے ڈالا ہے چھوٹے سائز کا پیاز لے لیں آدھا چمچ نمک ڈالا ہے چار سے پانچ جوئے لسن کے ڈالے ہیں دو عدد چمچ سرکے کے ڈالے ہیں آدھا چمچ سورک مرچ بورڈر ڈالا ہے دو چمچ دادر سورک مرچ ڈالیں گے اب ہم اس کو ایک منٹ کے لیے گرینڈر کو چلا دیں گے اب ہم اس میں دو چمچ سویا ساس شامل کریں گے یہ ہماری ریڈ ساس تیار ہے شوارمی کے لیے اب ہم وائٹ ساس تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے چھے چمچ مایونیز لی ہے اس کو ہم گرینڈر میں ڈال لیں گے چھوٹے سائز کا ایک عدد پیاز بری کٹ کے ڈالیں گے ساتھ سے آٹھ جو ہے لسن کے شامل کریں گے آدھا چمچ کالی مرچ کا پورڈر شامل کریں گے سوکھا دنیا آدھا چمچ سوکھا دنیا کا پورڈر شامل کریں گے آدھا چمچ نمکہ شامل کریں گے آدھا چمچ نمکہ شامل کریں گے گرینڈر کو ایک منٹ کے لیے چلا لیں گے یہ گوست جو ہم نے پکنے کے لیے رکھا تھا یہ اب گل چکا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے کیونکہ یہ گلے کا نہیں تو پھر شوار میں مزے کے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح پک چکا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم شوارما بریڈ کو گرم کریں گے شوارما بریڈ بزار سے یا آسانی سے مل جاتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں پین میں ہم ایک چمچ ککنگ آئل ڈالیں گے اس میں ہم بریڈ کو دونوں طرف سے ہلکا ہلکا سا پکا لیں گے زیادہ نہیں پکانا اس کو بس تھوڑا تھوڑا سا پکائیں گے دونوں طرف سے پکا لیں ہلکی آنچ پہ پکانا ہے آپ نے اس کو تیز آنچ پہ نہیں یہ جل جائے گی ہلکی آنچ پہ پکانا ہے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکا ٹریک پہلے ریڈ سوس لگائیں گے چمچ کی مدد سے پھر اس کے اوپر وائٹ سوس لگائیں گے اب ہم سلاد اس کے اوپر رکھیں گے سلاد رکھنے کے بعد جو گوش ہم نے تیار کیا ہے وہ اس کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں ایسے اپنے گوش کے پیس رکھ لینے اوپر یہ کھانے کے لئے مزے دار شوار میں تیار ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ یہ ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کریں امید ہے آپ کو